اور اب وقت ہوا ہے ہمارے ہفتہ بار سپورٹس راؤنڈ اپ کا جس کے لیے ہمارے ساتھ یہ خزنفر حیدر سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں تو خزنفر آج کہاں سے شروع کر رہے ہیں ہم اپنے ہاتھ آج ہم فوٹبول سے شروع کر رہے ہیں اور ہماری پہلی سٹوری جو ہے وہ 18 سال کی جیپنیز جو پروڈیجی ہیں ٹاکفو سے کوبو ان کا نام ہے ان کو ریال مڈریٹ نے سائن کیا ہے اور اب وہ ان کے ساتھ کھیلیں گے یہ پہلے بارسلونیوں کے ساتھ کھیلتے تھے نا بارسلونیوں کی طرف سے نہ صرف کھیلتے تھے بلکہ انہیں دس یا گیرے سال کی امور میں بارسلونی ہی جپین سے جو ہے وہ اس پہ ان لے کر آئے تھے تو جب بارسلونی ان کو لے کر آیا اور جب انہوں نے پہلا سیزن بارسلونی کی یوتھ اکیڈمی جس کا نام ہے لا ماسی لا ماسی کے ساتھ جب انہوں نے اپنا پہلا سیزن کھیلا تو انہوں نے کوئی تیس مچ میں سیونٹی فور گول مار رہا ہے اس کی وجہ سے پابندی کا سامنا کرنا پڑا اور جب پابندی کا سامنا کرنا پڑا تو کوبو اور ان کے ساتھ نو اور پلیئرز تھے جن کو جو ہے وہ واپس بھیجا گیا جیپین لیکن اس کے بات کیا ہوا کہ بارسلونی نے یہ سوچا کہ ایک دو سال جو ہیں وہ یہ کھیل لیں گے وہاں جا کے اور ایک دو سال کے بعد جب بین ختم ہو جائے گا تو ہم سے واپس لے آئیں گے لیکن اسی وقت میں بارسلونی کا جو حریف کلاب ہے ریال مڈریٹ ان کے سکاؤٹس نے ان کو اپروچ کیا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو چھ سال کا مڈریٹ کا کانٹریکٹ دیتا اور آپ ہمارے پاس جائیں آپ کو ایک دو سال انتظار کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ٹھیکے تو اب وہ مڈریٹ کی ای ٹیم کے ساتھ کھلنا شروع کر دیا انہوں نے یا آپ بھی ٹیم کے ساتھ فوٹبال سیزن شروع ہونے سے پہلے جو ہیں وہ فرنڈلی ماتچز ہوتے ہیں تو ابھی جو ہے وہ فرنڈلی ماتچز کھیل رہے ہیں ریال مڈریٹ اور دوسری ٹیمز بھی جو ہیں تو اس وقت تو وہ فرنڈلی ماتچز میں تو وہ ای ٹیم میں کھیل رہے ہیں لیکن سپانش فوٹبال اسوسییشن میں جو ان کی ریجسٹری ہے وہ از ای یوتھ پلیئر ہے تو اس کا مطلب وہ بی ٹیم میں کھیلیں گے جب تک وہ مڈریٹ کا کلچے سمجھ لیتے ہیں اور کلپ کی جو پریکٹسز ہیں اس سے واقف ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جا کر وہ ای ٹیم میں کھلنا شروع رہے ہیں سیلے دیکھتے ہیں ام شور بہت ہی پرومیزنگ ان کا کریر ہوگا آگے بھی یہ تو چلیں فوٹبال کی بات ہوگی دوسری خبر دوسری خبر جو ہے وہ ہے باکسنگ کے بارے میں مینی پاکیو جو ہیں چالیس سال کی عمر میں انہوں نے کیپ تھرمن کو انڈیسپیوٹڈ انڈیفیٹر چامپئن جو تھے ان کو انہوں نے ہرا دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ سب سے بڑی عمر کے چامپئن بن گئے چالیس س سال کی عمر میں تو باکسنگ میں لوگ ریٹائر ہونے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ریٹائر ہو چکے ہوتے ہیں تیس سال کے بعد یوشلی اگر کانٹیک بیس سپورٹس ہے یا سنامنا بیسٹ ہے تو تیس سال کے بعد آپ کا جو ریٹائرمنٹ کا کاؤنڈاون شروع ہو جاتا ہے لیکن جب انہوں نے آج سے پچیس سال پہلے جب ڈیبیو کیا تھا تو یہ سولہ سال کے تھے اور چار فٹ گیا رہے ہیں ان کی ہائٹ ہے اور پچاس یا ساٹھ کلوگرام ان کا وزن ہوگا تو وہ مینیمم جو لی پیشل لوتی ہے وہ پوری نہیں کر پائے تھے تو انہوں نے اپنی جیب میں پتھر اور سٹیل کی چیزیں رکھی ہوتی تاکہ وہ ویٹ مانچ کر سکیں تو اتنی زیادہ ان کی ڈیٹرمنیشن تھی تو کہا ہی جاتا ہے کہ ان کی ڈیٹرمنیشن اتنی اتنی زیادہ ہے مینی پیکیو کی کہ آج سے پانچ سال بعد بھی اگر یہ کسی فائٹ میں ایسا لیتے ہیں تو یہ جیتیں گے اچھا اور آمر خان کے ساتھ بھی ان کا کوئی مانچ ہونے والا ہے آمر خان نے یہ اعلان کیا تھا سعودی میں جو ابھی ان کا ایگزیبیشن مانچ ہوا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی نیکس فائٹ جو ہے وہ مینی پیکیو کے ساتھ ہے اور جو ہے وہ کانٹریک بھی تیہ ہو گیا ہے لیکن جب اس فائٹ کے بعد مینی پیکیو سے یہ پوچھا گیا کہ آپ آمر خان کے ساتھ کھیل رہے ہیں یا نہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں کھیل لو اور مجھے اس طرح کی کسی کانٹریک کی جس کا آمر خان نے ذکر کیا ہے علم ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی فائٹ ہو گیا اچھے تو شاید وہ نہ ہو چلیں ہمارا وقت ختم ہو گیا غزن پر حیدر بہت شکریہ